بسم اللہ الرحمن الرحیم جنم دیتی ہے تو پھر کیا اللہ تعالی جس کو چاہے جب وہ خود خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں گمراہ کرتے ہیں تو پھر آخر یہ کس قسم کی آزمائش ہے اور کس قسم کا خداوند ہے کہ جو خود لوگوں کو اپنی مرضی سے خود چوز کرتا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا پھر ظاہر ہے کہ اگر آیت کو ایسے ہی مان لیا جائے کہ پھر آزمائش کا جو قانون ہے وہ بھی باطل ہو ج جاتا ہے اور تصفر خدا کے بارے میں بھی ہمارے جو کانسپٹ ہے وہ بلکل تبدیل ہو جاتا ہے دیکھئے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید پہ ہم غور کریں اور ہمارے سامنے جب یہ آیت آئے تو اس آیت کو اپنے مکمل تناظر میں دیکھا جائے اور اس طرح کی جو آیتوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ بہت تفصیل سے معاملہ زیر بحث آیا ہوتا ہے کسی ایک دیا دو جگہوں پہ اور اجمالا زیر بحث آیا ہوتا ہے بع بعض اور جگہوں پہ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مجمل جگہ کو مفسر جگہ کی روشنی میں سمجھیں گے اور خود قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں یہ پرنسپل موجود ہے کہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ یعنی قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ بعض دفعہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو یہ دیکھئے جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے یقینین یہ بہت جگہوں پہ آئی ہے مگر دیکھئے جہاں یہ تفسیل کے ساتھ آئیے کہ وہاں بات ہیں کتنی واضح ہے اور اس سے پہ کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی افضاء میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ یزلو بہی کثیروں و یہدی بہی کثیرہ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں گمراہ بھی کرتے ہیں اور دیکھئے آگے کا جو جملہ ہے وہ ہے جو قابل توجہ ہے وما یزلو بہی اللہ الفاسقین اللہ تعالیٰ گمراہ انہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ کوئی الیٹ اپ ہے بلکہ اس کی جو چاہت ہے وہ اس قانون سے بندی ہوئی ہے وہ قانون یہ ہے کہ وہ لوگ جو فاسقین ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمائنی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے یعنی کویا کہ ایک سزا کے طور پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو رویہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے حوالے سے ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس سزا اور غلطی کی پاداش پہ پھر گمراہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے تو یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس طرح کے تفصیلی مقامات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک اور بات بھی یہاں پہ ذہن میں رکھنی کی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیعت کا جہاں پہ یہ بیان ہوتا ہے یعنی مشیعت کا مطلب ہے ارادے کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ کرتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے تو ظاہر ہے ہدایت اور گمراہی تو اسی قانون کے تحت ہے یعنی گمراہ وہ انہی کو کرے گا جو فاسقین ہیں وہ ہی انہی کو کرے گا کہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے ٹٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس طرح کے مقامات پر بتانا پیش نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیعت ہے وہ کسی اور کتابے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ اپنے قانون کے تحت تو کریں گے اور جب وہ کرنے پر آئیں گے تو کوئی دیوی دیوتا کوئی شریک جو ہے جو لوگوں نے ان کے بنا رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو روکنے والے نہیں بنیں گے چنانچہ اس کا بھی اظہار ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے حکمت اور قانون کے رہت وہ کرتے ہی ہیں اور پھر اس کے نفاظ میں کوئی ان کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا کوئی ہنڈرنس کاؤز نہیں کر سکتا تو اس طرح کی آیتوں کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے یہ قرآن مجید جن آیات میں یہ بات پیان ہوئی ہے ان کو ہمیشہ تفصیلی آیات کے روشنی میں سمجھنا چاہیے اور ان تفصیلی آیات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسقین ہیں گویا کہ ایک سزا کے طور پر ان فاسقین کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی علل ٹپ معاملہ نہیں ہے جس کو چاہے وہ گمراہ کرتے بلکہ انسان کی وہ ایک لحاظ سے وہ بدعمالیاں ہیں جو اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کے نتیجے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات